بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کلپ میں سامنے آیا ہے اس ویڈیو کلپ میں انہوں نے بتایا کہ بس تھوڑے دن کی بات ہے جس کے بعد امت پر سے رم کے بادل چھڑ جائیں گے ہم سب ہر مقی میں تواب اور صحیح کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور مسیح نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازوں کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ عبادت کرتے روزہ رسول پر درود السلام پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے شیخ صدیز کا یہ بیان تھا کہ اللہ کی حکم سے تمام عبادت کی ادائیگی بیسے ہ جاری و ساری ہو جائے گی ہمارا ملک سعودی عرب سیت اور سلامتی والا محول قائم رکھنے کا شدید خواہش بند ہے ہر مکی اور مسیح نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کے سربراہ کے مطابق کورونا وزر جیسی عالمی بابا سے احتیاطی اقدامات کے تحت نافذ بابندیوں سے ازادی حاصل کرتے ہیں میں جلتی نہیں کرنی چاہیے دوسرے جانب سعودی عرب کی وزارتہ جمرہ نے اپنے سرکار ایک آن پر کیے گئی ایک ٹویٹ میں کہایا کہ اللہ کی حکم اس جنشمندانہ اقدامات اور مطلق اداروں کے جانب سے کی گئی ایک ٹویٹ عملی اور تدابیر پر کاربن رہنے کے سبب عرب مکی اور مسیح نبوی کو دوبارہ کھول دیا جائے گا دنیا بھر کے لوگ پر عمر اسلام علیہ وسلم کی مقصد میں لوٹ رائیں گے اسمانوں کے جذبات ہمارے ساتھ ہیں اور تمام مسلمانوں کی ہر جگہ سے ہمیں سپورٹ حاصل ہے جنی اسنا عرب نیوت میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق دونہ مساجد چیدید ترین اوزون ٹیکنیولوجی کی مدد سے جن جرسیم کش بنائی جا رہی ہیں مساجد کی انتظامیں نے اعلان کیا ہے کہ نمازوں کے صحت اور ہر قسم کی احتیاطی تدابیر کے تحت اس جتید ترین ٹیکنیولوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے مساجد کے ائر کنیشننگ سسٹم میں اوزون ٹیکنیولوجی سے مزین آلات نصب کیے جا رہے ہیں اور فرش اور کارینوں کو خصوصی طور پر جرسیم سے محفوظ بنایا جا رہا ہے اوزون ٹیکنیولوجی سے صفائی سے مایکرو جرسیموں کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے